آسلام علیکو ویورز صدف اصرار کی طرف سے آپ سب لوگ کو بہت بہت سلام دعا ہے کہ آپ لوگ سب ایمارنوں سید کی بیتین حالت میں ہوں گے آج میں جو رسی پلائیں ہوں اس کا نام ہے مرچوں کا سالن اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گی موٹی والی ہری مرچیں پیاز سابود دھنیا زیرہ موپلی اور پسا کھوپرا اس کے علاوہ انڈی کا گودہ اس کے علاوہ سفید تل بھی چاہیے ہوں گی جو میرے پاس آویلیبل نہیں تھے آپ کے پاس ہوں تو ضرور لے لیجئے گا اب ان چیزوں کو زیرہ پسا کھوپرا سابود دھنیا پینٹ اور تل جو میرے پاس نہیں ہیں ان سب کو آپ ہلکا سا بھون لیں اور پیس لیں مینوال ایک پیاز کو بھاری کاٹ لیں اس کو بھی تھوڑے تیل میں لائٹ براؤن سا کر لیجئے اور جو سوکھی انڈیگریٹس سے جو ہم نے بھونے تھے اور یہ بھونیوی پیاز تلیوی پیاز ان دونوں کو سوکھا پیس لیجئے باریک سا ان دونوں چیزوں کو گرائنڈر میں اچھی طرح سوکھا پیس لیجئے اس کے بعد آپ دھولی ہوئی سوکھی ہوئی مرچوں کو کٹ لگائیے بیچ میں سے ساری مرچوں کو کٹ لگائیے اور جو مسالہ ہم نے سوکھا پیس کے رکھا تھا پیاز کا سوکھے انگریریٹس کا جو کے شکل میں آ جائے گا ان کو آپ ان کٹی ہوئی مرچوں کے اندر آرام سے بھر دیجئے میں نے اس مسالے میں تھوڑا سا نمک بھی شامل کر لیا تھا اب آپ ان بھری ہوئی مرچوں کو تھوڑی سو آئل میں حقا سا پرائی کر لیجئے اب اگلی مرحلی کی طرف آتے ہیں میں چاہی ہوگی کلونجی سابت مچ رائی زیرا اس کے علاوہ ہمیں چاہی ہوگا میتھی دانوں کڑی پتہ جو میرے پاس نہیں تھا اب ایک پین میں آئل کرکڑا دیجئے اور یہ جو بگھار کا سارا سامان تھا اس میں ڈال دیجئے اور اس بگھار کو اچھی طرح کرکڑا لیجئے گرم تیل میں جب یہ اچھی طرح کرکڑا جائے تو اس کے اندر آدھا چمچہ یہ ایک چمچہ لہسان ادرک کا پیش شامل کیجئے اور جو سوکھا مسالہ پیاس کے ساتھ ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کرکے تھوڑا سا بھون لیجئے اس کے بعد آپ اس میں شامل کیجئے سوکھے مسالے پسہ دھنیا اس کے بعد اس میں شامل کیجئے حلدی اس کے بعد حضب زائقہ لال میج نمک شامل کرکے اس کو تھوڑا سا بھونیے اس کے بعد جنلی کا گودہ یا پل جو ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ اس میں حضب زائقہ اور حضب زرورت شامل کر دیجئے امنی کا گودہ امنی کا پل شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بھونیے اور ڈھک کر ہلکی آنچ پر رکھ دیجئے دم لگانے کے بعد اس کے اوپر تیر آ جائے گا جب یہ اس شکل کا ہو جائے تو اس کے اندر جو ہم نے بھرے ہوئی تلیوی مچے رکھی تھیں وہ اس مسالے میں شامل کر دیجئے اور مچوں کو بھی دم دینے سے مچیں تھوڑی بہت گل جائیں گی اور ہمارا مسالہ اور بھون جائے گا اور مزیدار اور ذائقے دار ہو جائے گا تو جناب یہ تقریباً ڈن ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں میسرونگ کی طرف تو جناب ویورز آپ کلوں کے سامنے حاضر ہے مچوں کا سالن باعث صدف اسرار یقین کیجئے یہ سالن انتہائی مزیدار ہوتا ہے چکھارے دار ہوتا ہے ذائقے دار ہوتا ہے اور مزیدار ہوتا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بڑا عزبردست ایک سائیڈ ڈش کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے مین ڈش کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں کوئی سادہ سالن بنا ہو دالچاول بنے ہو تو اس کے ساتھ صرف کیجئے گا اور اپنے کھانے کو ذائقے دار بنائیے گا یقین جانیں اس کو رکھنے سے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے سادہ کھانے کا بھی آپ اس کو سلاحات ڈال چاول سادے ابلیوے چاولوں کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں اور لوگوں کی اپنے گھر والوں کی داد اصول کر سکتے ہیں مجھے دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا ریسپی میں نے انگریڈنٹس کی کونٹیٹی نہیں بتائی تھی وہ میں ڈسکرپشن کارڈ میں ضرور مینچن کر دوں گی اللہ حافظ